بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چکن زنگر رول کی ریسپی جس کو میں نے بنایا ہے ہوم میٹ مایونیز کے ساتھ ہوم میٹ مایونیز کی ریسپی میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ریسپی پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مر دیجئے گا تاکہ میری تمام ریسپی ساپ کو مل سکیں بہت ایزی سے انگریڈین سے اس کے آئیے ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں چکن دیا ہے میں نے اس کے لیے 250 گرہم یعنی کہ ایک پاؤ نمک ڈالیں گے ہم اس میں half teaspoon نمک آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس سے علاوہ زیرہ پاوڈر میں اس میں شامل کروں گی half teaspoon بلک پیپر اس میں جائے گی 140 teaspoon یعنی کہ کالی مرچیں اور سفید والی جو وائٹ والی پیپر ہوتی ہے سفید دکنی مرچے جیسے کہتے ہیں وہ 140 teaspoon جائیں گی اگر آپ کے پاس دکنی مرچے نہ ہو تو پھر آپ بلیک پیپر کو half teaspoon کر دیجئے گا اور لال مرچوں کا پاوڈر اس میں جائے گا half teaspoon آپ چاہیں تو اس پائس مزید بڑھا سکتے ہیں پورے 1 teaspoon کر سکتے ہیں اور ایگینو اس میں جائے گا half teaspoon گارلک پیسٹ اس میں جائے گا 1 teaspoon ادھرک کا پیسٹ میں اس میں نہیں ڈالوں گی صرف اور سی پلہسن کا ہم اس میں پیسٹ ڈالیں گے اگر اوریگینو نہ ہو تو آپ اس میں چکن پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور لیمن جوس اس میں جائے گا 1 teaspoon یا پھر پورے ایک لیمن کا جوس آپ ڈال لیجے گا اور سوس یا پھر چلی سوس اس میں 1 teaspoon یہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے پورا تھریقہ سیٹ مل جاتا ہے اور سویا سوس اس میں جائے گا 1 teaspoon چینی زمک اگر موجود ہو تو چینی زمک بھی اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں کوٹنگ کے اجزاء کی طرف اس کے لئے میدہ لیا ہے میں نے half cup اور اس میں میں شامل کروں گی چاول کاٹا 2 teaspoon اگر آپ کے پاس چاول کاٹا نہ ہو تو آپ بے شک مت شامل کیجے گا لیکن اس سب بہت اچھا پریسپی ہو جاتا ہے اور بلیک پیپر شامل کریے half teaspoon ریڈ چلی پاوڈر شامل کیا ہے میں نے اس میں half teaspoon اس میں شامل کریں گے 2 tablespoon اور نمک اس میں جائے گا حضب جائے گا یا پھر half teaspoon وائٹ پیپر میں اس میں شامل کروں گی half teaspoon یہ ہمارے کوٹنگ کے اجزاء تیار ہو گئے ہیں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا ایک ادت انڈا جسے ہم پھینٹ کے رکھ لیں گے چکن ہمارا میرینیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھیں میں کس طرح سے اس کی کوٹنگ کر رہی ہوں ایک ایک پیس لے کے کیوبس میں کٹ کروا لیا تھا میں نے بون لے سٹیکن کو ایک ایک پیس لے کے اسے ہم کوٹنگ کریں گے اچھے طریقے سے اس طرح سے تمام پیسیز پہ ہم اچھے طرح سے دبا دبا کے میدے والے مکچر کو لگائیں گے تاکہ ہر طرف سے یہ اچھے طرح سے کوٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اسے انڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر دوبارہ سے میدے کے مکچر میں ڈپ کریں گے تاکہ ہم اسے آرام سے فرائے کر سکیں اور جتنا بھی میسی کام ہے وہ ہمارا ایک ہی دھکا ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے اس کے بعد پھر میں نے اسے دوبارہ سے کوٹ کر لیا تھا اوئل کو ہم گرم کر لیں گے ہزبے ضرورت ہم اوئل لے لیں گے اسے چیک کریں گے زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے اوئل مانا چکن آپ کا اندر تک سے گھلے گا نہیں اور اب ایک ایک پیس کر کے ہم اسے کو اوئل میں ڈال کے فرائے کر لیں گے بہت زیادہ اس کو بھریں گے نہیں تھوڑے تھوڑے کر کے ہم فرائے کریں گے جب ایک طرف سے مکمل طور پر گولڈن ہو جائے گا تو پھر دوسری طرف ہم اس کو ڈرن کریں گے بار بار اس میں چمچ نہیں چلائیں گے تاکہ چکن ہمارا اچھے طرح سے اندر تک پک جائے بیسے تو چکن کا کوکنگ ٹائم کم ہوتا ہے لیکن کیونکہ اس پہ بیٹر کی کافی اچھی کوٹنگ ہوئی بھی ہے تو باز اکات اندر سے کچھا بھی رہ جاتا ہے اب یہ دیکھئے اچھا سا اس پہ کلر آ گیا ہے اب میں اسے نکال لوں گی ٹیشو پیپر پہ نکال لیں گے تاکہ ایکسی سوئل جو ہے وہ ختم ہو جائے اب ہم چلتے ہیں مایو سوس کی طرف تو مایو نے اس جو میں نے ہوم میٹ بنایا تھا اس کی ریسیپی بے آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی وہ میں نے لے لیا ہے ہاپ کپ اس میں میں نے کیچپ شامل کیا ہے 4 تیبیلی سپون کیرٹ یعنی کہ گاجر شامل کی ہے میں نے 2 تیبیلی سپون اور 1 تیبیلی سپون میں نے اس میں کیپسی کم سلائز کر کے شامل کی ہے یعنی کہ شملا مرچیں اور تھوڑی سی میں میں نے اس میں بنگو بھی شامل کی تقریبا 2 تیبیلی سپون بہت زیادہ ہم اس میں سبزیاں نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہمیں ابھی الگ سے بھی سبزیاں شامل کرنی ہے پراتھے میں اور تھوڑی سی میں نے اس میں چینی شامل کی ہے پسیو ہوئی چینی ہے 1 تی سپون دیکھیں میدے کے میں نے پراتھے بنا کے رکھ لیے تھے سمپل پلین پراتھے بنائیں بلوالے پراتھے نہیں بنا آپ چاہیں تو بلوالے پراتھے منا لی جیگا اب میں ضرورت مایو سوس لوں گی اور اس کو میں نے اس پر لگا دیا پراتھے اور اس کے اوپر میں نے بنگو بھی ڈال دی ہے سلائس کی ہوئی جتنی باریک ہو سلائس کیجئے بہت اچھی لگتی ہے اسی لیے میں نے سوس کے اندر سبزیاں کم داری کیونکہ مجھ اس کے بعد آپ سبزیاں پسند ہو آپ اس میں سب ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس میں شملا میرش شامل کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں کھیلا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور مزید میں مایونیز ایڈ کروں گی اس کو دبا کے اچھے طریقے سے پریس کر کر اور روڈ ہمارا تیار کر لیں گ بچوں کے لئے بچوں کے حساب سے ریپ کر رہی ہوں سائٹ سے دیکھیں میں نے کس طرح رنگ گیا تاکہ بچے جب کھائیں تو پھر 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 چھوٹے بچوں کو کچپ پھر 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 گاجر بچوں کے لئے بہت مفید ہوتی سہت کے لئے تھوڑا سامائیونیز میں نے آر ایٹ کر دیا ہے کس 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 بلکل سمپلی کس کر لی آرام سے ہو جائیں گی بچوں بچوں کو کو جاتا ہے چھوٹے بچوں کے اپنے بچوں کو اسکول کے لانچ باکس میں دے سکتے ہیں اور یہ ہمارے زنگر رول بلکل تیار ہیں آپ اس ریسپی کو ٹرائے کر کے مجھے بتائیں گا آپ کو کیسے لگی بہت ہی آسان سی اور سمپل سی ریسپی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا اور ریسپی کو لائک کرنا بلکل مت بھولئے گا اللہ حافظ